ڈالنس کے انولٹر یونٹ میں EL01 کا جو ایرر کورڈ ہے وہ کس وجہ سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی کلنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ ملٹی میٹر سے ہم کمینکیشن کس طرح چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کو کہاں پر رکھنا ہوتا ہے اور کتنے کندے والٹیج اور کس طرح آنے چاہیے اس کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اسلام علیکم گائز میں ہریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونک سچ وی ایسی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں گائز ڈالنس کے انولٹر یونٹر میں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایلیگنس پلس یو وی انولٹر ہے جو کہ ڈالنس کمپنی کا ہے اس میں EL01 کا ایرر کورڈ آنا شروع ہو گیا ہے اور اس نے کولنگ چھوڑ دی ہے تو EL01 جو ہے وہ آنے کا مطلب ہے کہ انڈور اور آوڈور کے درمیان کمینکیشن نہیں ہو رہی اس کی بیسک تین ہی ریزن ہوتی ہے ایک انڈور کی کٹ حراب ہو سکتی ہے آوڈور کی کٹ حراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو انڈور اور آوڈور کے درمیان کونیکٹنگ وائر ہے وہ حراب ہو سکتی ہے یا غلط لگی ہوئی ہو سکتی ہے تو یہ تین ریزن ہیں ان تین ریزن کو آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ کو پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی اچھا ملٹی میٹر سے ہم نے کمینکیشن کس طرح چیک کرنی ہے اس یونٹ میں جو ہمیں پرابلم ملی تھی وہ اس کی آوڈور کی کٹ جو ہے وہ حراب تھی پھر ہم نے چینج کر دی نہیں لگا دی تو یہ پرابلم سال ہو گئی تھی ویسے میں آپ کو ابھی یہ پرانی کٹ لگی ہوئی ہے کمینکیشن چیک کروا دیتا ہوں کس طرح ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے ملٹی میٹر کو ہم نے ای سی وولٹیج پر کار لیا ہے سب سے پہلے ہم نے لائن اور نیوٹرل میں وولٹیج چیک کرنے ہیں اسی طرح ہم انڈور کے جو پوائنٹ ہے جہاں سے وائر لگی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اسی طرح چیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں نیوٹرل لائن پہ ہم نے لگایا دو سو چودہ تیرہ وولٹ آ رہے ہیں اور اب ہم لگائیں گے کنٹرول پہ جو ایس کا پوائنٹ ہے اس میں اور لائن پہ یہاں پہ بھی آلماست دو سو چودہ کے آس پاس آنے چاہیے یہ تھوڑے کام آ رہے ہیں دس پندرہ وولٹ کام ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس میں تھوڑے زیادہ کام آ رہے ہیں اس کے بعد جو بیسک چیک کرنے والی ہوتی ہے وہ آپ نے ایس یعنی کنٹرول کی جو وائر ہے اور نیوٹرل میں آپ نے کمیونکیشن چیک کرنی ہوتی ہے تو یہی سارے پوائنٹ آپ انڈور کے جو کنیکٹر ہیں وہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سٹیل وولٹیج مل رہے ہیں یعنی تیرہ چودہ پندرہ اتنے سٹیل وولٹیج آ رہے ہیں لیکن حالانکہ اسے کمیونکیشن کرنی چاہیے یعنی اپ ڈون وولٹیج آنے چاہیے لیکن یہاں پہ سٹیل وولٹیج آ رہے ہیں یعنی ان کٹوں میں کمیونکیشن نہیں ہو رہی گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں